آج کا جو منا ٹاپک ہے وہ css borders ہیں یہ جو css border properties ہوتی ہیں یہ میں allow کرتی ہیں کہ ہم elements کے جو border ہیں ان کو style کر سکیں ان کی width adjust کر سکیں اور ان کو color دے سکیں آج ہم css borders کی تین properties کے اوپر کام کریں گے جو first one ہے وہ border style ہے second one ہے وہ border width ہے جو third one ہے وہ border color ہے ان پہ کام کرنے سے پہلے یہاں پہ میں نے کچھ code کیا ہے اس کا میں آپ کو display دکھا دیتا ہوں یہاں پہ جو focus کرنے والی چیز ہیں وہ یہ ہیں کہ میں نے چار headings use کی ہیں h1, h2, h3 and h4 اور ہر heading کی میں نے جو class دی ہے وہ heading دی ہے تو چلیں اب first property کی طرف چلتے ہیں اس property کا نام ہے border style یہ جو property ہوتی ہے یہ border کی styling کے لیے ہوتی ہے کہ آپ کا جو border ہے وہ کس طرح آپ کو display ہو تو چلیں اب اس کے اوپر کام کرتے ہیں style sheet پہ جاتے ہیں اور یہاں پہ جو مار پاس first heading تھی heading one dot heading اس کی value تھی class کی اور جو first property ہے وہ border style ہے اور یہاں پہ ہمیں value دینی پڑے گی میں first value اس کو dash دے دیتا ہوں اور اس کو میں save کرتا ہوں اور یہاں پہ میں اس کو refresh کرتا ہوں یہاں پہ دیکھیں ہمارا جو border ہے وہ style ہو گیا ہے اب ہم border style کی جو different values ہیں ان کو بھی ساتھ میں دیکھتے ہیں اس کو میں copy کر لیتا ہوں paste 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 یہ مار پاس second یہ third heading ہے اور یہ fourth heading اور اس کی جو میں value ہے وہ dotted کر دیتا ہوں اس کی میں value double کر دیتا ہوں اور اس کی جو میں value ہے وہ solid کر دیتا ہوں اس کو save کرتا ہوں اور اب ان کو refresh کرتا ہوں اور یہاں پہ دیکھیں یہ جو ہمارے border کا style ہے یہ dotted ہے اور اس border کا style double ہے اور یہ جو last one ہے اس کا style solid ہے یہاں پہ جو note کرنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ میں جو value دیتا تھا پورے border کی اوپر وہ styling ہوتی تھی اب میں نے اس border کی جو styling ہے وہ میں نے dash کی ہے تو ان چاروں sides کی جو styling ہے وہ dash میں ہی ہوئی ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ individual side کی الگ سے styling کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں اب وہ سیکھتے ہیں اب میں heading one کی styling کرتا ہوں individual sides کی تو اس کے لیے مارے پاس جو property ہے وہ border first میں top کو کرتا ہوں top style اور یہاں پہ میں اس کو کہہ دیتا ہوں کہ یہ مجھے dotted show اس کو میں copy کرتا ہوں اور میں چاہتا ہوں right style right side پہ مجھے solid show bottom side پہ جو اس کا style ہو وہ double ہو اور left side پہ اس کا جو style ہے وہ ڈیشڈ ہے اب ہم نے ہر side کی styling الگ کی ہے اس کو میں erase کرتا ہوں اب اس کی ضرورت نہیں ہے اب اس کو میں save کرتا ہوں اب یہاں پہ دیکھیں جو border کی چاروں sides ہیں ان کی ایک ہی styling ہے اب اس کو میں refresh کرتا ہوں تو اب یہاں پہ دیکھیں جو اس کا top ہے وہ dotted ہے اس کا جو bottom ہے وہ double ہے اور اس کا جو right ہے وہ solid ہے left جونس ہے وہ dashed ہے اور اس طرح آپ border کی جو individual sides ہیں ان کی styling کر سکتے ہیں اب ہم next property کی طرف چلتے ہیں اس property کا نام ہے border width یہ ہمارے پاس جو border width property ہے یہ جو ہمارے border کی چاروں sides کی width ہوتی ہے جو اس کو specify کرتی ہے تو چلیں آپ اس کے اوپر کام کرتے ہیں اس property کا نحیم ہے border width اور آگے اس کی value یہاں پہ آپ pixel کی form میں value بھی دے سکتے ہیں let's suppose اس کو میں 5 pixel value دیتا ہوں اس کو میں save کرتا ہوں اور یہاں پہ میں اس کو refresh کرتا ہوں تو یہاں پہ دیکھیں اس کی جو width ہے وہ 5 pixel ہو گیا ہے اس کو میں copy کر لیتا ہوں اور یہاں پہ میں page کر لیتا ہوں اور اب جو میں value دوں گا وہ ہم predefined value دیں گے first میں اس کو thin دیا دیتا ہوں اور اس کے اندر میں value medium دیا دیتا ہوں اور جو next heading ہے ہمارے پاس اس کو میں value thick دیا دیتا ہوں اس کو میں save کرتا ہوں اور یہاں پہ میں اس کو refresh کرتا ہوں first ہم نے جو width کی value دی ہے وہ pixel کی form میں دی ہے اور اس کے بعد مارے پاس predefined values تھی ہم نے ان کو use کی ہے یہ جو نیچے تین heading ہیں اور یہ جو میں نے border width کی value دی ہے تو آپ یہاں پہ دیکھیں جو چاروں sides ہیں ان سب کی وہی value ہے اب اگر آپ ہر side کی different value دینا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ دے سکتے ہیں تو وہ کس طرح کر سکتے ہیں اب وہ سیکھتے ہیں تو اب یہاں پہ دیکھیں مارے پاس جیسے ہم نے styling کی تھی ہم اس طرح اس کو width بھی دے سکتے ہیں اب اس کو میں copy کرتا ہوں اور یہاں پہ دیکھیں میں اب style کی جگہ ادھر width دیتا ہوں یہ مارے پاس property ہے تو اب میں جو value دوں گا یہ مارے left side کی width کی value ہوگی اور اس طرح آپ right کی value بھی دے سکتے ہیں میں top کی value بھی دے سکتے ہیں bottom کی value بھی دے سکتے ہیں اب دوسرا مارے پاس جو طریقہ ہے ہم وہ سیکھتے ہیں اب یہاں پہ جا کے first اس کو میں 20 pixels دے دیتا ہوں پھر 8 pixels دے دیتا ہوں پھر 4 pixels دے دیتا ہوں اور ایک 30 pixels دے دیتا ہوں اب اس کو میں save کرتا ہوں اور اب اس کو میں refresh کرتا ہوں تو اب یہاں پہ دیکھیں اب back end پہ اس کا fundamental سمجھتے ہیں یہ جو میں نے first 20 pixels value دیئی ہے یہ top کی value تھی اور اس کے بعد جو میں نے 8 pixels value دیئی ہے یہ right کی value تھی اور اس کے بعد مارے پاس جو 4 pixels value ہے یہ bottom کی value تھی اور جو last value ہے ہمارے پاس 30 pixels یہ ہمارے پاس left کی value تھی اور اس طرح آپ ہر side کی ایک ساتھ value دے سکتے ہیں اب اگر آپ نے just top اور bottom کی value دے نی ہے تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں اس کو میں copy کرتا ہوں اور یہاں پہ paste اب یہاں پہ let's pause میں 5 pixels دے دیتا ہوں اور پھر 10 pixels دے دیتا ہوں اور اس دفعہ جو 5 pixels value ہے یہ مارے top کی value ہے اور اس کے بعد جو 10 pixels مارے value ہے یہ bottom کی value ہے اور اس طرح آپ specific side کو width دے سکتے ہیں اب ہم next property کی طرف چلتے ہیں اس property کا نام ہے border color یہ جیسے نام سے ظاہر ہو رہا ہے کہ مارے border کا جو color ہے یہ اس کو define کرے گا تو اب اس کو میں raise کر دیتا ہوں اور یہاں پہ مارے پاس border color اس کو میں green دے دیتا ہوں اور اس کو میں remove کر دیتا ہوں اور یہاں پہ مارے border 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 color اس کو میں blue دے دیتا ہوں اس کو میں copy کرتا ہوں اور ڈیڈر اٹھ 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 دیتا ہوں اس کو میں یہاں پہ دیتا ہوں ان کو سیف کرتا ہوں اب میں یہاں پہ ریفریش کرتا ہوں اب یہاں پہ دیکھیں بارڈرز کو کلر مل گئے ہیں اب یہاں پہ اگین وہی بات اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہر سائٹ کا ڈیفرنٹ کلر ہو تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں تو آپ مجھے ویسے بتانے کی ضرورت تو نہیں ہے لیکن یہاں پہ میں کر دیتا ہوں اب اس کے اندر میں جاتا ہوں اب اگین یہاں پہ دو میتھرز ہیں یا تو آپ انڈویجویل ہی کر سکتے ہیں یا آپ ایک ساتھ کر سکتے ہیں تو میں یہاں پہ ایک ساتھ ہی کرتا ہوں First let's pose blue ہے اور اس کے بعد میں green دے دیتا ہوں اور اس کے بعد میں red دے دیتا ہوں اور اس کے بعد میں dark violet دے دیتا ہوں اور اب اس کو میں save کرتا ہوں یہاں پہ دکھیں ہماری جو heading to ہے اس کی ہر سائٹ کا ڈیفرنٹ کلر ہیں یہ blue ہے یہ dark violet ہے یہ red ہے اور یہ ہمارے پاس گرین ہے اور یہاں پہ اگین فرس جو بلو کلر ہے یہ ٹاپ کے لیے گرین ہمارے پاس رائٹ کے لیے ریڈ ہمارے پاس بوٹم کے لیے اور ڈارک وائلٹ لیفٹ کے لیے اور اس طرح آپ سپیسیفک سائٹ کو کلر دے سکتے ہیں اگر آپ کا کوئی بھی کوئی بھی کوئیسٹن ہے اس ٹاپک کے لیٹیڈ آپ کمنٹ میں کوئیسٹن کر سکتے ہیں میں اس کان سے ضرور کروں گا اگر آپ کو اس ویڈیو میں کچھ بھی سیکھنے کو ملا ہے یا یہ ویڈیو آپ کو سیکھنے لائک لگی ہے تو میرے چینل کو زہو سبسکرائب کریں اور بل آئیکن کو لازمی پریس کریں آپ کو میرے ساتھ کانٹیکٹ کرنے کے سوشل لنک ڈسکریپشن میں مل جائیں گے تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں مل جائیں گے